نمبر بائیس مسلمان کا احترام کرنا اس کی جان کا اس کے مال کا اس کی عزت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر محترم ہے اس کے لئے حرام ہے یعنی اس میں دست درازی اس کے لئے حرام ہے اس کو نقصان پہنچانا ایک مسلمان کی تین چیزوں کو نقصان پہنچانا مسلمان کے لئے حرام ہے اس کا خون بہانا حرام ہے اس کو زخم نہیں پہنچا سکتا ہے اس کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے اس کا خون بہانا اس کو قتل کرنا ہے یا اس کو زخم پہنچانا اس کو تکلیف دینا ہے مسلمان کے لئے حرام ہے اسی طرح سے اس کا مال اس کا مال چھیننا اس کو دھوکہ دینا اس کے ساتھ خیانت کرنا وعدہ خلافی مال میں کرنا تجارت میں اس کو نقصان پہنچانا اس کا مال ڈبونا حرام ہے کرز لے کے نہیں دینا حرام ہے اگر استطاعت ہے تو استطاعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن استطاعت اگر ہے اور اس کو بول رہا ہے آج کیا حال ہے لوگوں کا کرز لیتے وقت غلام واپس لوٹاتے وقت مالک یہی حال ہے نا آپ دیجئے میں گھر پہ لا کے دوں گا آپ کو آپ کے بولنے سے ایک دن پہلے لا کے دوں گا اتنی تاریخ کو دے دوں گا لیکن بہت ضرورت ہے آپ دیجئے دے دیا تاریخ آئی بھئی آپ بولے تھے ایک دن پہلے دیں گے ہاں دوں گا انشاءاللہ دوں گا اگلے ہفتے ذرا تھوڑا چل رہا ہے مسئیبت چل رہی ہے سب ٹھیک چاک ہونے تو دے دوں گا اگلے ہفتے ٹھیک ہے بھئی آپ بولے تھے ایک ہفتہ بھئی بولا نظر ایک ہفتہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے میں دے دوں گا پھر ایک ہفتے بعد دوں گا پھر فون کیا آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے میں بول رہا ہوں آپ فون مت کرو میں لاکے دے دوں گا کب لاکے دیں گے بھئی ذرا بول دو اگلے ہفتے دے دوں گا پھر اگلے ہفتے آپ بولے تھے لاکے دے دوں گا نہیں دیتا نہیں دیتا کیا کرتے ہوتا ہے نا ایسی ہوتا ہے بلکہ دھمکی دیتا ہے اگر اس کے بعد فون کیا نا یاد رکھو گھر پہ آ جاؤں گا بھی سیدھا پیسے اسے نہیں لوگوں کو لے کے آوں گا گھنڈوں کو وہ تباہی رکھو آپ کے پاس ہی پیسے گھنڈوں کو لے کے مت آؤ آج یہ حال ہے قیامت کے دن دینا پڑے گا نیکیاں پیسہ نہیں اس وقت کیا حال ہوگا آدمی کا سوچی ہے کل المسلمی علی المسلمی حرام مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لئے محترم ہے حرام ہے اس کو نقصان پہنچانا اس کا خون اس کا مال اس کی عزت جتنا آگے بڑھ رہے ہیں پہلا دوسرا تیسرا جتنا تیسرا ہے وہ زیادہ رزقی ہے اور زیادہ آسان ہے نقصان پہنچانا آپ دیکھیں عام طور سے کسی کی بیبارے میں بے احتیاطی سے کچھ بھی بول دیا وہ آدمی صحیح نہیں ہے وہ آدمی کیوں وہ صحیح نہیں ہے مجھ کو نہیں لگتا صحیح آدمی بغیر کسی دلیل کے کسی کے اوپر تحمت لگا دینا اس ہی نہیں کیا ہوگا وہ آدمی قراب ہے وہ آدمی ایسا ہے نیک آدمی نہیں ہو میرے حساب سے ٹھیک نہیں اس سے بزنس مت کرو کچھ بھی بول دیتا ہے اس کی بیٹی کو رشتہ چاہیے وہ لڑکی صحیح نہیں ہے مت دو تمہارے گھر میں نہیں چلے گی کیوں چاہتا ہی کہ رشتہ اس کو آئے کیا نہیں بولتا آدمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بہت کچھ کرتا ہے کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا کتنی بری بات ہے کسی پاکباز عورت کے اوپر تحمت لگا دینا کتنی بری بات ہے کسی آدمی کی عزت خراب کرنا کتنی غلط بات ہے اس پر جھوٹی تحمت لگانا بلکل صحیح نہیں ہے آج ہم بڑی بے احتیاطی کے ساتھ کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی بول دیتے ہیں ایک خبر کسی کے بارے میں ایک آدمی دیتا ہے دوسرا اس کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچاتا چلا جاتا ہے اس بیچارے کو معلوم تک نہیں رہتا اس کی عزت کا حال کیا ہو گیا ہے سارے لوگوں میں بدنام ہو جاتا ہے اس کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے میرا کیا حال ہے لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ چیز جھوٹ ہوتی ہے لیکن بلا تحقیق آگے بڑھانے کی وجہ سے ہر آدمی اپنی طرف سے کچھ نکتے اور زیر زبر اس میں لگا دیتا ہے اور وہ آدمی بدنام ہو جاتا ہے یاد رکھے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچے ہیں اپنی زبان کو پاک رکھیں اور اس کی عزت اور اس کے جسم کو نقصان پہنچانے میں تو یہ حدیث بتلا رہی کہ مسلمان کی جانمان اور اس کی عزت کا احترام ضروری ہے